موسیقی السلام علیکم جس تو جو بھی ہلوی لائف اسٹائل میں حریب عمد ڈاکٹر شوان اناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رہنہ صاحب کے ساتھ ہمیشہ کے طرح حاضر آج ہم بات کریں گے بیک پین کے بارے لیے جس میں بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں جس میں نیک بھی آتا ہے آپ کا ہیپس کا ایشو ہے آپ کے بیک کا سپائن کا پرولوم ہے لٹو چیزیں ہیں اور اس کے بارے میں میں کیا زیادہ بات کروں جبکہ ہماری آپ دو ماہر بیٹھے ہوئے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا ہمارے بیک بون بھی ہیں اس پروگرام کے یہی کہا گیا تھا مجھے تو ڈاکٹر نصر اللہ رہنہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ بھی ضرور کہیئے گا یہ ہے کہ ہے الحمدللہ میں ایک رہا ہے بنیس چینلنے والے رہے ہیں کہ ہمارے بہت ساری چینل کویئے ہیں جو جانے ہیں اور میں جہاں بھی جاتا ہوں جب بھی موقعوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنا ان کا انٹریسٹ ہے بہتری کے لیے بے لوس ریلی بے لوس وہ بہت 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 ہے اللہ ان کو عجر دے تو پیغادر بات کا لنچ ہے سلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں دکٹر اللہ کا شکر والیکم سلام علیکم کیسے آپ الحمدلللہ ایک کوئی شک نہیں ہے کوئی ریلی لیٹرلی میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا آپ بیک بون ہے اس پروگرام کی بلکہ بونی بون ہے بیک بی کیوں ہے پرند ہر طرح سے شکتی رہتی ہے جو جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا اور اور بیننس ٹی وی کا جو بہت ہماری سٹیم کا بھی جو ہمارا ساتھ جڑی رہتی ہے اور بشاریں برداشت کرتے ہیں مجھ سے تو کرتے ہی ہوں گے کر آپ سے بینیفٹ ڈے لیتے ہوں گے اور پھر ہم اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں اور کیونکہ ویورشپ سے پتا چلتا ہے کہ پروگرام ہمارا ڈیفیلی بہت اچھا جا رہا ہے اور جستجو ویڈہل دی لائف ٹائل بہت نمی ہوئی بہت ہمارے بال بہت زیادی ویورشپ سے عمل ہے اور کامی بہت زیادی ویورشپ سے شکریر آپ کا حماری محمد کہ آپ نے ہمیں ہمیشہ ہی سیٹریڈے کو کال کرتے ہیں یاد کرتے ہیں اور ہم ویورشل کے لیے کوئی نئے لیے پروگرام کرتے ہیں میں کال نہیں کرتا، الحمدلہ آپ آجاتے ہیں آپ سے وقت پہ ہیں اور یہ جب سے ایک بہت فیر وینس ٹینل و جو ویورشپ کوئی انشاء اللہ دکٹر آج کا ٹوپک جو آپ نے مجھے بتایا جس میں بات کرنے جا رہے ہیں بیک پین سپائن پرابلمز جس میں کئی چیزیں جوڑی نہیں آیا جو آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں تو ہم اسٹارٹ لیتے ہیں آپ سے بتائیں کہ یہ ریڈ کی ہڈی کے جو ایشوز ہیں جس سے چیزیں ہوتی ہیں اور پھر آدمی واقعی ابھی مجھے یاد آیا ہاں پچھلے دنوں میں کسی بات کر رہا تھا تو ارکول نسا کا کسی کو پرابلم ہوا مجھے مجھے ملے لانگ ٹائم نا تو بہتر دیکھ ان کو بہت سیوئر تھا پہلے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ارکول نسا کیا ہے یہ ریلیٹڈ ہے یہ بھی بیک پین سے بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اس پہ ترناسا گائیڈ کریں آپ کے یہ کیا ہے اور کیوں ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے وہی شکریہ وینس ٹی وی کا اور ہماری پوری ٹیم کا جو اتنا خوبصورت پروگرام اورگنائز کرتے ہیں بہت ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے پروگرام جو اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے کیے جاتے ہیں تو اس لئے ہم بہت شکر گزار ہیں سب لوگوں کے اور جیسے آپ نے کہا ابھی سٹارٹنگ میں کہ ماہر ماہر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں بس وہ ایک شیر ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے مولا نے مجھے سمال رکھا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کی دیوی ایسی نیمتے ہیں ہمارے چاروں طرف اچھے لوگ ہیں اچھی ٹیم ہے اچھا چینل ہے جو ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کر رہا ہے اور ہم اپنا پوائنٹ آف یو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا شیٹک پین ارکو نسا عام سبان میں اس کو شیٹکا یا شیٹک پین کہتے ہیں ایکچولی جو شیٹکا ہے وہ اس کا تعلق کمر سے ہوتا ہے لیکن کمر کے ہماری ایک بہت بڑی نرو ہماری باڈی میں ہے جو ہمارے کمر کے پانچ ورٹی برا ہیں L4 L5 S1 S2 ان سے یہ چار نرو نکلتی ہیں یہ آ کر ایک بڑی نرو بناتی ہیں جس کو شیٹک نرو کہتے ہیں یہ شیٹک نرو ہمارے گلوٹیل ریجن یعنی ہمارے ہپ سے ہوتی ہوئی ہمارے بیک آف تھائی بیک آف تھائی تک جاتی ہے اس کے بعد گھٹنے کے پاس آ کر یہ دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ایک ہماری ٹانگ کے اگلے حصے پہ آتی ہے اور ایک برانچ جو ہے ہمارے ٹانگ کے نیچے والے حصے میں پیچھے کی طرف جا کے سول آف فٹ تک جاتی ہے یعنی یہ اتنی بڑی نرو ہے جو کہ ہماری کمر سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے پاؤں کے ٹو تک جاتی ہے تو شیٹکا کا مقصد یہ ہوتا ہے اکثر اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے گھٹنے میں درد آ گیا پیچھے کی سائیڈ پہ یا پاؤں سن ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں ارکر نسا نہیں ہے ہمیں ایسے ہی درد ہے جو پیر میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ نرو جہاں سے شروع ہوتی ہے کمر سے لے کے پیر تک اگر اس کے اس پاتھوے میں کہیں پر بھی کوئی انفلمیشن ہو جاتی ہے کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ کو اس ایریے میں جہاں بھی یہ نرو سپلائی کر رہی ہے آپ کو اس کے سائنس سیمٹمز اپیر ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کی کمر پہ کمپریشن آ رہا ہے تو آپ کو کمر میں درد ہوگا بعض دفعہ ہپ جوائنٹ پہ کمپریشن آتا ہے تو آپ کے ہپ میں پین محسوس ہوتا ہے بعض دفعہ آپ کی بیک آف تھائی اگر آپ کے ہپ پہ زیادہ کمپریشن ہے تو پوری ٹانگ میں جاتا ہے اور اگر آپ کا یہ کمپریشن سینٹر میں ہو سپائنل کارڈ یا ریڑ کی ہڈی میں سینٹر میں مہرے پہ ہو تو آپ کے دونوں سائٹ پہ شیٹک پین جا سکتا ہے کیونکہ ہماری جو نروز ہیں اس طرح یہ ریڑ کی ہڈی ہے اس میں دونوں طرف سے نکلتی ہیں اگر ایک طرف کی نروز کے اوپر پریشر ہے تو ہماری ایک ٹانگ ایفیکٹڈ ہوگی لیکن اگر سینٹر میں پریشر ہے تو ہماری دونوں سائٹ کی ٹانگیں جو ہیں وہ ایفیکٹ کر سکتی ہیں اچھا اس میں دو طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں ایک سینسیشن کا پرابلم ہوتا ہے دوسرا موٹر پرابلم سینسیشن کا پرابلم بھی ہوتا ہے آپ کو جب نس انوالو ہوتی ہے نرو انوالو ہوتی ہے تو اس میں جو برننگ سینسیشن جلن محسوس ہوتی ہے ٹنگلنگ سینسیشن نم نیس آپ کو ایسا محسوس ہوگا کیڑیاں چل رہی ہیں تو پورے ایریے میں جہاں وہ نرو ہے آپ کو ایسی فیلنگ آ سکتی ہیں دوسرا جو ہے اس میں مسکولر یہ پین بھی اور اس کے ساتھ سیکنڈ سیمٹم جو موٹر سیمٹمز ہیں اس میں آپ کو درد آئے گا اسپیشلی جب آپ بیٹھے کیونکہ یہ نرو سٹریٹ ہے جب آپ ایسے بیٹھتے ہیں تو نرو جو ہے یوں کر کے سٹریچ ہوتی ہے تو آپ کو بیٹھنے میں بہت زیادہ دیر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ دیر کھڑے ہونے کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تب آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو ایکچولی شیٹی کا جو ہے وہ ہمارا ریلیٹڈ ہوتا ہے ہماری بیک سے اور بیک جو ہے مین اوریجن ہوتی ہے وہاں پر انفلمیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نرو جو ہے وہ اس کے اوپر پریشر آتا ہے اور اسی کئی وجوہات ہوتی ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بیٹھ پاسچر غلط طریقے سے ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں جو ہمارا بیک کا کرو ہے وہ ہمارا ایفیکٹ کر جاتا ہے دوسرا وجہ یہ ہوتی ہے جو میلز میں سب سے زیادہ بڑی وجہ ہوتی ہے کہ بیک جو پاکٹ ہے اس میں والٹ رکھتے ہیں اس والٹ کی وجہ سے وہ والٹ بالکل اس جگہ آتا ہے جہاں پہ ہپ پہ جو آپ نرو گزر رہی ہے جب یہ بیٹھتے ہیں تو کمپریشن اس کے اوپر آتا ہے تو ان لوگوں کو بھی مجورٹی جو مردوں کو جو بیک پاکٹ میں والٹ رکھتے ہیں ان کو بھی یہ پرابلم ہوتا ہے تھرڈ جو ہے جی بلکل پریگننسی میں پریگننسی میں کیونکہ بیبی کا ویٹ پڑتا ہے نرو کے اوپر تو بھی عورتوں کو یوزیلی زیادہ تر سیونٹی پرسنٹ عورتوں کو شیٹک پین دیورنگ پریگننسی بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیفرنٹ جیسے ڈی جنریٹیو ڈیزیزیزی ہیں جیسے آرثرائٹس ہے اگر آپ کا آرثرائٹس ہے مہرو کا تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا ہیبیچویل جیسے میں نے بتایا غلط بیٹھنا غلط اٹھنا اس کی وجہ سے بھی شیٹک پین ہو سکتا ہے اچھا واہ 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 کیا ہم نے یہ بات نہیں کی تھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیا آپ نے کہا کہ ماہر دیکھیں میں ایک بات کہوں گا کہ چونکہ ہم پروگرام ایک سال سے زیادہ ہوگے کر رہے ہیں ایک ساتھ تو جو نالج اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیوئی ہے تاری پر ساری اللہ تعالیٰ کیلئی ہے یہ تو بیٹھا ہے لیکن انسان کے پر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہسی کو ہے جو اس کے قابل ہوتا ہے ان چیزوں کو سبھالنے کے لیے جیسے اسپیشل بچوں کو جو پیرنٹ سبھالتے ہیں وہ انہی کو دیا جاتا ہے بکرام شروع ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر ہمت سبھ دیو کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ڈاکٹر نصر بزانہ صاحب کو لو ڈاوٹ میڈیکلی جو آپ کے پاس نولیج ہے وہ ان کے پاس اتنی نہیں ہوگی اگر امی شور کہ ہو سکتا ہوں کبھی انہوں نے بولا نہیں ہے یہ بڑے خاموش قسم کے ہیں ہاتھ بھی رہے ہیں لیکن اور پھر وقت پر ہماری بات نہیں ہوئی ہماری بات ہوئی تھی سپائن پین کے بارے میں مجھے اتفاق سے یاد آگیا کہ وہ دوست دیکھر ان کا ہو گیا ایک چیز اور میں اسی کو اتفاق سے کنٹینی کروں گا ویڈیو رسپیک سر مائنہ کی جگہ میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں یہ یہ جو جو ہے نا سیٹک پین یعنی کیا کہتا ہے ارکو نسا اس کے بارے میں میں یہ پوچھوں گا کہ کیا اس کا علاج ہے اگر ہے تو میڈیکلی کوئی ایسی دوا ایجاد ہوئی ہے یا پھر صرف آپریشن ہے دیکھیں سب سے بڑی بات کوئی بھی بیماری اگر ہے تو اس کو حالیسٹک اپروچ سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے حالیسٹک اپروچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کئی ڈومینز میں اس میں کام کرنا ہوتا ہے جیسے ہم ہیلتھ کی ڈیفینیشن دیتے ہیں اس سٹیٹ آف مینٹل فیزیکل سپریچول اور سوشل ویلمنگ تو آپ کو جس طرح چاروں ڈومینز میں کام کرنا ہوتا ہے شیٹک پین کبھی بلکل اسی طرح ہے کیونکہ ہمارے پاس سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ درد جو ہیں وہ میکینیکل پین ہوتے ہیں میکینیکل پین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موومنٹ غلط پوسچر ڈس یوز آف مسلز جیسے اگر ہم بہت دیر اس طرح ٹیڑے ہو کے بیٹھے ہیں غلط جھک کے کام کر رہے ہیں لیٹ کے ٹی وی دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جیسے بیڈ روب میں ٹی وی ہے تو ہماری جو سپائن کے اوپر پریشر آتا ہے ہمارے مسلز وی کو جاتے ہیں اس کی وجہ سے میکینیکل پین اگر ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ تو سمپل یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہولیسٹک اپروش پہ بات کرتے ہیں پین نیرو سائنس ایڈوکیشن کہلاتی ہے اس میں ہم سب سے پہلے اپنے مریض کو ایڈوکیشن دیتے ہیں کہ اس نے کیسے پاسچر رکھنا ہے کس طرح کا فرنیچر رکھنا ہے ٹی وی بیٹھ کے دیکھنا ہے ٹی وی لیٹھ کے دیکھنا ہے کیسا بیٹ ہونا چاہیے کیسا چیئر ہونا چاہیے سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ کیسز جو ہیں وہ ہمارے اس طرح ریزول ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ کیسز جیسے کاؤس کے اوپر ڈیپین کرتا ہے اور اگر آپ کا میکینیکل پین ہے مسل ویکنس کی وجہ سے پیٹ زیادہ آپ کا بڑا ہو گیا ابیسٹی ہو گئی ہے تو پیٹ جو ہے پیچھے کی طرف آپ کی سپائن کو کھیج رہا ہے جس سے آپ کے موروں کے اوپر پریشر پڑھ رہا ہے آپ کی نرف کے اوپر پریشر پڑھ رہا ہے اور شیٹکہ ہو سکتا ہے تو اس میں ہم پیشنٹ کو ویٹ ریڈکشن کی طرف لے کر آتے ہیں اس کے بعد جہاں تک تعلق یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ کئی ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں ایک ٹریٹمنٹ سے کوئی بھی بیماری علاجی ہے بہت ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ میں نے کہا کہ ٹریٹمنٹ ہے بہترہ سیٹیوز سیونٹی پرسن آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب لیکن اگر 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 خودانا خاص ہے سکسی سیونٹی میں اگر وہ نہ کر پائے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو کمپرٹیبل نہ کر پائے تو اس کا پھر اپریشن ہی علاج ہے نہیں اس کے لیے میں چھوٹا دو لائنوں میں آپ لوگ کو بتا دوں باقی پھر آپ لوگ ڈسکس کیجئے گا دیکھیں شیٹیکہ کے لیے یا بیک پین کے لیے ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ پین جو ہے وہ تقریباً آپ کے چار ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں بائی دا ہیلپ آف فارماسیٹیکل منیجمنٹ نیٹریشنل منیجمنٹ فیزیو تھیرپی اینڈ آبزویشن ٹھیک ہے ان تین چیزوں کے استعمال سے آپ کے کیسز اگر کمر کے درد کے چار ہفتے میں سیونٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کیسز جو ہیں وہ آپ کے چھے سے آٹھ ہفتے میں ٹھیک ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انہی آپ کو فارماسیٹیکل مطلب میڈیسن ہے سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے پاسچر کریکشن ہے نیٹریشن ہے اس سے ٹھیک ہوتے ہیں باقی جو فائیف تو ٹین پرسنٹ کیسز بچتے ہیں وہ کیسز جو ہیں وہ بھی آپ کو میڈیسن اور یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر میلوپیتھی ہو اگر آپ کی نس اتنی زیادہ نرو کمپریشن آ رہا ہے آپ کا یورین کنٹرول ختم ہو رہا ہے آپ کا سٹول کنٹرول ختم ہو رہا ہے آپ کے ہاتھ پر سن ہونا آپ فالش کی طرف آ رہے ہیں تو وہ فائیف تو ٹین پرسنٹ لوگوں کو یہ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے تین مہینے تک اور اگر اس کو فالو اپ پہ رکھا جاتا ہے اگر ان کی میلوپیتھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور آپ فالش کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کا یورین کنٹرول ختم ہو رہا ہے قوالیٹی آف لائف آپ کی خراب ہو رہی ہے تو پھر فورا ہی جو ہے آپ کے ڈاکٹر آپ کو سرجری ریکیمنٹ کرتا ہے اور سرجریز آج کل جو ہے انڈوسکوپک سرجریز ہوتی ہیں اور پیشنٹ جو ہے آفٹر ون ویک چلنے پھرنہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ بہری گود تینکیو بہر بچ آپ نے بہت ڈیٹیل کی انبلیویویبل ماشاءاللہ میں نے ماہر غلط کہا تھا اچھے انہوں نے چیننجز کر کے اس کو ایکسپ کر لیا ماہر اپنے اب یہ ماہر سے بھی آگے نکل گیا ہے کیا مرد ہو سکتے آگے ماہر سے دکٹر ہسمنٹ سے دونائی مجھے اچھے ایک سکر آپ کی طرف آپ سے بھی بات کریں گے سب ہوتے آپ آج بڑے سیریس بیٹھے ہوئے لیکن بیٹھنے کے دیں گے آپ فرم دکٹر صاحب ہمارا جو بیسک ٹاپک جو تھا وہ بیک پین اس کے بارے میں میں آپ کو کہوں گا کہ آپ گائیڈ کریں اور اگر تھوڑا سا پوسیبل ہو تو ہمیں پریکٹیکلی کوئی تھوڑا سی ایکسرائز کر کے بتائیں کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رات جب سوتا ہے بندہ صبح آؤٹ کیوں کمپلین کر رہا ہوتا کہ گردن رہ گئی یوں یا یوں اس کے بارے میں گائیڈ کریں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے بندہ اس کو ریلیس کریں سپین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ کیا اب وقفہ تو نہیں آرہا ہے کہ کس طاقہ میں بات اگر وقفہ کہ ٹائمنگ ہے تو میں آگے تنکنڈیلو کروں سر کیا بات ہے نہیں سر بہت عشی بات گھڑا لی ہے کیونکہ اس کے بعد رکھنا جو رکھ کے دوبارہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے ہی لیتے ہیں وہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت قبل از وقت ہو لیکن ہم لے لیتے ہیں تکہ جو اب آپ بولیں گے تو اس کو ٹائم ملے آپ کو کنٹینیو کرنے میں تو ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں کہیں جائے گا دیکھیں ارکن نسا کے بارے میں ڈاکٹر شاوان جی نے کیا بات کی ہے اور سی طرح انشاءاللہ ڈاکٹر نصر رانہ صاحب جو ہمیں بیک پین کے بارے میں ہمیں گائیڈ کریں گے تو کہیں جائے گا بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں پلیز جی 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 آج دیکھیں میں نے بریک نہیں لیا لیوٹو نہ آپ مجھے الزام مد دیجئے گا آج ڈاکٹر نصر رانہ صاحب نے محسوس کرتے کہ کچھ وقت ہو رہا ہے شاید بریک ہو جائے تو آج انہوں نے لیا ہے اور انہی سے کنٹنیو کرتے ہیں جی سر تینکیو بری مچ فرسٹ آل حکم کریں حکم کیا کرنا کہ ہم تو آج سن رہے تھے مستقل کیونکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں بہت بولتا ہوں آج آپ نے دیکھ لیا ہم بہت کم بولتے ہیں ہم دونوں نا ٹھیک ہے نہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ ایسے پوائنٹس جس کو میری ڈسکس کرنا تھا اور وہ سارے پوائنٹس بھی کیونکہ درکشو بانہ جب شروع ہوتی ہیں اور یہ مجھے بلکہ گھلا کرتی ہے کہ میں شروع ہوتا تو چپ نہیں ہوتا ہماری دونوں کے فیلڈ اور احساسات ایک ہی جیسے ویڈیو رسپیکٹ مادرت میں بات کٹ رہا ہوں جو باتیں ہوئی نہ وہ میں آپ کو دیکھیں پتے کیا ہے واقعی ہم ہم سب سیکھ رہے ہوتے ہیں سیکھا ہوا بھی اپنے آپ کو ریوائز کر رہا ہوتا انہوں اور وہ بھی ریفریش ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اتفاق سے میرے ذہن میں بات آ گئی اور یہ ارکن نسا بھی بہت آتا ہے روک صاحب اب ناو ان دین مجھے ہماری بڑی عجیب سی عادت ہو گئے کہیں بھی کوئی پین ہوا تو سن کے دوسرا ہم رات کو بیٹھے ہیں کہیں بیٹھک پہ وہاں کوئی بات چلی انہوں نے ارکن نسا کا ذکر کیا مجھے کہیں بھی درد ہوا تو میں نے شروع کر دے کہ مجھے ارکن نسا کہیں یہ بیواری ہے مجھے معاف کی جگہ جی سر سوری موقع نہیں بیٹھے دیں گے لیکن آپ بولیں گے پچھلے پروگرام میں یہ بہت بولیتے ہیں ہم کم بولیتے ہیں ہم بولیتے ہیں چلے ہم سنٹاٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ ارکن نسا باک پین کی بات ہوئی تھی بات یہ ہے کہ یہ ہوتی ہی کیوں ہے یہ ہوتی ہی کیوں ہے دیکھیں بیٹ پوچچر جیسے ذکر کری تھی درشپانہ کہ پوکٹ میں پیچھے جو آپ بولیت رکھ لیتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سپائن میں دو کرو رکھے ہیں ایک اپر کرو سروائیکل کرو اور ایک لور بیک میں ہمارے ایک کرو ہے اللہ تعالیٰ نے اور یہ میکینیکل اللہ تعالیٰ نے ایک پوچچر بنایا ہے اور جس کو اب ہم جب غلط پوچچر میں بیٹھتے ہیں تو ہماری یہ کرو ختم کر لیتے ہیں فور ایسیمپل میں یوں بیٹھا ہوں تو یہ میرا اپر کرو اور لور بیک جو لور کرو ہے وہ مینٹین ہے تو جیسے ہی میں تھوڑا سایسے جھوک جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے میں نے دونوں کرو کو ختم کر لیا سپائن کے ہمارے پیچھے کرو ہے نی اس طرح تو جب ہم تھوڑا جھوکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پوچچر کے ساتھ ساتھ میری انگلی کرو اس طرح ہم ہو جائے تو اس وجہ سے ہماری جو نرف کمریشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ہم خاص پوچچر میں گھنٹوں ٹی وی دیکھتے ہیں یہ بڑوں کی بات ہے مدرز ہماری سارے کام نپٹا کے ڈراموں کے لیے ایک بیڈ پکے اوپر غلط پوچچر میں بیٹھی ہوتی ہیں بیڈ ہمیشہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیڈ سونے کے لیے ہوتا ہے بیٹنے کے لیے ایک سیکنڈا دیکھیں نوٹ کریں آپ باتوں کو پلیز نوٹ کریں یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں صرف اور صرف بہتری کے لیے جی سر تو بیڈ پہ اکثر لوگ بہت گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور آپ ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہوگی کہ بیڈ پہ ہم ایک پوچچر میں نہیں کبھی بیٹھتے ہیں ایک پوزیشن میں کبھی نہیں بیٹھتے ہیں ہم تھوڑا سا ہم ہاف لائنگ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں ہم سلانٹ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں ایک ٹانگ ہم نیچے لٹکا لیتے ہیں تو ہم ہر پندرہ بیس منٹ کے بعد اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری باڈی جو ہے اس وقت کمفرٹیبل نہیں جب آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو ظاہرے پوزیشن بدلتے رہیں گے تو آپ چیئر پہ بہت دیر تک ایک خاص پوزیشن میں بیٹھے رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب لیکس کو ہم نیچے لٹکا کے بیٹھتے ہیں آپ کی اونچی چیئر ہوتی ہے ہائی رائز جو آپ کی چیئرز ہوتی ہیں تو آپ کی نی ہائٹ کے حساب سے اس سے لور ہائٹ پہ نہیں بیٹھنا تو اسی لیے وہ لوگ جن کو خاص کے پرولمز ہوتی ہیں یہ اس طرح کی پرولمز ہیں لور بیک کی پرولمز ہوتی ہیں تو ان کو لور ہو جاتا ہے تو ہم سپیشلی بات کرتے ہیں جب ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ چیئر پہ بیٹھ کے کریں اور سوفے پہ بھی ایسے جو سوفٹ سوفا ہوتا ہے کوشش کریں کہ وہاں بھی مت بیٹھیں کیونکہ سوفا جو ہوتا ہے تو اس کی تھوڑا سے چوڑا ہوتا ہے جب آپ بیٹھتے ہیں تو اکثر ہم لوگ کی پیشنٹ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ وہاں آپ سیدھا بیٹھیں جہاں پیچھے آپ کی سپیس ہے فور ایسے آپ سوفے بیٹھتے ہیں تو پیچھے جگہ رہ جاتی تو اگر آپ کی ہپ ٹچ نہیں ہو رہی میں یہاں بات کر رہا ہوں سپیشلی نوٹ کیجئے کہ اگر آپ کی ہپ ٹچ نہیں ہو رہی وہاں ٹیک مت لگائیے کیونکہ اگر ہپ ٹچ نہیں ہے پیچھے آپ سپیس ہے تو وہاں کوئی کوئی کشن رکھیں کوئی نہ کوئی آپ سپیس کو کور کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی گدی ہے کوئی آپ نیک رولر ہے تو آپ پیچھے رکھ لیں تاکہ پھر بھی آپ اوپر سے ٹچ نہ ہو تاکہ رکھے جیسے بیٹھتے ہیں تو اس طرح بھی نہ بیٹھے کر 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 نہ بیٹھے جیسے آلتی پا آلتی مار کے بیٹھے تو کوشش کریں آلتی پا آلتی مار کے بھی نہ بیٹھے وہ لوگ جن کو یہ پرولم ہے تو پھر سے نرف زیادہ سٹیچ ہوتی جس کی وجہ سے آپ کو پین بڑھ جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر ایج میں اس کو ڈیفرنٹ اس میں ڈیاغنوز کر رہے ہوتے اب ڈیپینڈ کرتا ہے بچوں کا پا پا پہلے ہم چھوٹے بچوں سے لے کے چلتے ہیں بچوں کا پا 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 گیم کھیلتے رہتے ہیں سوفے بیٹھے رہتے ہیں پلس یہ ہے کہ بیگ کا ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا سکول میں جب جاتے ہیں تو ہیوی بیگ اٹھا کے لے کے جاتے بیٹھتے ہیں تو ہیوی بیگ کو ہول کرنے کے لیے ہم نے ذکر کیا تھا کہ گریویٹی اور پلس آگے سے ہوا جو اس کا پریشر پہ وہ اپنے آپ کو ہول کر کے اس پوسچر میں بیٹھا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے سپائن پہ پرولم آتی اور سپائن میں پرولم آتی تو اس کے بعد پھر وہ گھنٹوں گھنٹوں گیمز کھیلنا بیٹھ پہ پڑھ 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 ایک سٹیڈی ٹیبل ہونا چاہیے جس کے اوپر بیٹھ کے بچوں کو پڑھ چاہیے ارگنامکس ایک فیلڈ ہے جو پوری دنیا میں فرنیچر وغیرہ کو ڈیزائن کرتی ہے کہ آپ کے بیٹروم کا فرنیچر کیسا ہونا چاہیے آپ کی چیئر جو آپ کی آفیس ٹیبل ہے اس کو کتنی ہائیٹ پہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے کسی چیز کو بھی جب آپ نے لینا ہے تو آپ کی لیکن اگر لور ہائیٹ پہ میں نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو تھوڑا سا جھک دیکھوں گا جھکنے اٹھنے کی وجہ سے میری سپائن کرو ہو جائے گی تو یہ جو ہم کرو کو ختم کر دیتے ہیں لور اور اپر کرو کو تو اس وجہ سے ہمیں یہ پرولمز آتی سمجھ جو بات آرہی یہ ارکن نسا یا بیک پین یا جو ایشوز ہیں ہمارے اپنے اٹھنے بیٹھنے پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہئے آپ نے بڑی اچھو بات کی یہ سونے کے لیے اس پہ بیٹھ کے نہ تو موبائل کو یوز کرے آدمی نہ ٹی وی دیکھے کیا کتنی رکھ صاحب آپ اچھ ایک اور بات جو ذہن میں آئی میری بات وات سے اکثر دیکھا ہے چونکہ نواز یہ آتی ہیں تو چھوٹے بچے ہیں بارہ تیرہ سال کے تو جب اٹھتے ہیں نیچے بیٹھ کھانا کھاتے ہیں آٹومیٹکلی نیچے بھی پریشر آئے گا اسی طرح جو بیک کے پورے مسجد ہیں ہمارے سر کے پچھلے حصے سے لے کے ٹیل بون تک اس کی جو لگامنٹ کی شیٹ ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے تو اگر آپ کی بیک پر 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 ہے اور آپ نے خراب کر دیا تو آپ کے نیک پر 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 مہرے ہیں ان مہروں سے نیچے نکلتی ہیں جو ہماری باڈی میں سپلائی کرتی ہیں اگر یہ نیچے 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 ہوتی ہے کہ آپ کو سون ہو جہاں تک بچوں کا تعلق ہے میجوریٹی بچوں میں ایسا ہے کہ ویٹیمین ڈی ڈی کم ہوگا تو کلشم بھی کم ہوگا اس کے علاوہ بچوں کی فیزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہیں اب کیونکہ بہت سارے وجہ ایسی ہوتی ہیں جس میں مسکلر ویکنس ہوتی ہے بچوں کی ٹانگوں کے مسل کم زور ہیں ہر ایک کی وجہ شیٹی کا نہیں ہوتا ہر ایک کی وجہ کوئی بھی بیگ پرابلم نہیں ہوتی اور بھی ملٹیپل پرابلم مطلب کاؤز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ٹانگیں سن ہوتی ہیں مسل میں کریم آتی ہیں گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اس میں ڈیفیشنسی ہیں کچھ اس کے علاوہ یہ سب سے اہم مسل ویکنس ہے بیڈ پوسچر جو ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے اور دیکھیں ایک فارمولا سب نے یاد رکھنا ہے جتنے بھی لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے جوائنٹ پر جتی دیر بیٹھتے یا کھڑے ہوتے آپ اپنے جوائنٹ کے اوپر ایک ویٹ اور پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں اس لئے میڈیکل سائنس بار بار کہتی کہ آپ کوئی بھی پوزیشن پرولانگ پیریڈ تک نہیں رکھنی آپ نے جوائنٹ پر پریشر ریلیز کر رہا ہے اگر آپ بیٹھے ہیں سپوز آپ آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ کمرے میں ایک راؤنڈ لیلیں اور اگر آپ بیٹھے ہیں تو راؤنڈ لیلیا اگر آپ چل رہے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اگر آپ بہت دیر کھڑے ہیں لیر جائیں یا آپ تھوڑا سا سٹریچنگ کر لیں اپنے مسلز گھنٹوں بچے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے موبائل پہ بیٹھے پی ایس فور پہ بیٹھے تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک مسلز ورک کر رہے ہیں دوسرے مسلز ہماری باڈی میں اللہ نے ایسے مسلز بنائے ایک مسلز جو کام کرتے ہیں پرائیم موور ایک اس کے انٹیگونیز دونوں مسلز جب بیلنس میں ہوتے اللہ نے ایسے بنایا تو ہم جج چلتے اب کیا ہوتا ہے ایک مسلز اوور ورک کر دیتے دوسرے ریلیکس ایم بیلنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سارے مسائل ہوتے حجر صاحب میں آپ سے کہا تھا کہ یہ نیک پین گردن کا جو رات کو سونے کے بات جب اٹھتے تو اس کی وجہ تو شاید پیلو وغیرہ کا سمت میں سو گئے جب سو رہے سو اس کو کیسے ریلیز کیا جائے اور کوئی اگر ایکسرسائل آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو یوں کیا جائے تو یہ ریلیز ہو سکتا ہے بندہ کبھی کبھی سیویئر ہوتا ہے بندے کو سب سے پہلے تو ویورز کو ہم یہ بات کرنا چاہیں کہ اکثر وہ یوٹیوب پہ ایکسرسائل دیکھتے ہیں کسی بھی پوزیشن لگر یوٹیوب پہ ایکسرسائل کے لیے آپ کب جاتے کب دیکھتے ہیں جب آپ کو پرولم ہوتی جب آپ پرولم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کی پوزیشن اور آپ کی پیتھولوجی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایکسرسائل گائیڈ کرتا ہے تو اگر جنرل ایکسرسائل بتا دیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر بہت سارے لوگ جو سونے سے جب اٹھتے ہیں تو ان کو پرولمز ہوتی ہیں اب ہم ذکر کر رہے تھے جیسے پہلے کہ ہم مستقل بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہماری جو میٹرس ہے جو گھندا ہے ہمارا سونے کا تو وہ چھے اور یہ اس طرح چھے ہے تو اگر میں موبائل کو اس پوزیشن میں لے جاؤں گھنے کو پلٹ دیا فور اگزیمپل تو آپ یہ سمجھ لے کہ ہماری جو بیک آرہی تو اس جگہ ہی آئے گی دوسری صورت یہ ہے کہ گھنے کو اس طرح پلٹ دوں تو اگر میں اس طرح پلٹ گا تو بھی میری بیک وہی رہے گی اصل میں اگر گھنے ساڑھے چھے بھائی ساڑھے چھے کا ہوتا تو اس کا ہماری بیک ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان یوز سرفیس جو ہم نے استعمال نہیں کی تھی تو اس کو استعمال ہو جائے گا اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گدہ صحیح ہے میں ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ گدے کو دیکھنے کا جج کرنے دب چکا ہے تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں کیونکہ آپ سائیڈوں میں لیٹھتے ہیں دونوں ہزبنڈ وائیو آپ کی بیچ والی جو سرفیس میٹرس کی وہ unused ہے تو آپ بیچ میں لیٹ کے دیکھیں اگر آپ کو میٹرس وہاں ہارڈ لگ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ ہے کہ لیگز ٹال اگر ہیں تو لیگز باہر نہیں لیکن کروس سا مطلب یہ ہے کہ یوں لیٹے ہیں کروس میں تو جب آپ کروس میں لیٹیں گے تو سپائن آپ کی میڈل میں آئے گی تو جب میڈل میں آئے گی تو آپ ہارٹ سرفیس پر لیٹیں گے تو لمبی کر پیچھے کو لوگ اکثر کہتے ہیں ہم نے پیچھے سپورٹ تو لی تھی تو اس وجہ سے کیوں ہو گیا تو سپائن کی ہم کارف ختم کرتے تو یہ نہیں کرنا اچھے جو بات سمجھ میں آرہی یہ سارا دار وزار بندے اوپر خود ہی ہے کیونکہ کس طرح اپنے آپ اگر ایک بیماری آرہی تو اسے ساتھ کئی بیماری اور بھی جڑ جاتی ہے جی سر اب آپ کیونکہ سوال مجھ سے جو پوچھا تھا وہ سوال بیچ میں رہ گئے کیونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ نیک پین ہوتا ہے تو نیک پین دیکھیں کہ بہت سارے لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ کہ آپ پیلو جو ہے ایک خاص پزیشن ہوا لینے اور تو پیلو بھی کہ لاتے ہیں تو دیکھیں میں تھوڑا سی گائیڈ کروں گا اپنے ویورز کو دیکھیں اور تو پیلو کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ خاص کو بنا سمجھتے ہیں کیونکہ جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے ڈاکٹر آپ کی فیزیکل اسیسمنٹ نہیں کرے گا لیکن اس وقت ہم ٹیلویزن پہ بیٹھ کے آپ کو گائیڈ لائن دے رہے تو اس کو آپ فالو کر لیں گے کیونکہ جو ارثوپیڈک پیلو آپ لیتے ہیں وہ خاص پوزیشن میں ہوتا جب آپ سیدھا لیٹتے ہیں تو اس کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے لیکن وہ ارثوپیڈک پیلو آپ کروٹ میں جب لیٹتے ہیں سائیڈ وی جب آپ لیٹتے ہیں تو اس کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری سنت ہے نبی کریم کی جب سائیڈ میں لیٹتے تھے تو ہاتھ رکھتے تھے ہاتھ رکھنے کا ایک ریزن ہے کیونکہ آپ پیلو کو سیدھا لیٹنے کے لیے بہوی لے رہے ہیں کروٹ میں بہوی لے ہیں تو پھر جو بیچ میں سپیس رہ جاتا ہوگا تو اس کے لیے ہاتھ رکھتے تا کہ وہ تھکنس مل جائے کیونکہ کروٹ میں ہمیں تھکنس زیادہ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو شولڈر کی لیندھ ہوتی ہے یہ کان سے لے کے یہ تک ہی تو ہمیں اتنی تھکنس چاہیے ہوتی جب آپ تھکنس کم لیں گے تو کیا چاہیے چاہیے جب ساری رات پڑی رہے گی تو آپ کو سروائیکل جدہ کلا سن یہاں چھوڑا بریک لیں گے بات کنہ ہو گئی ہوگی ہوتی ہوتی اس کے بعد بھی کنٹیور ہوتی ہوتی بری چھوڑے بریک کے بعد ہم آتے ہیں تو جوڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور نوٹ کے لیے گا ہوتی ملکم بیک بات ہو رہی ہے آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے بھی لیکن یہ کہ اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے تو پلیز ڈف صاحب کنٹیونی کریں آپ ہم لوگر بیک بیک سے ہم اپر بیک میں آگئے ہیں جی تو ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو سوتے میں ہم لوگ اکثر جو ہیں پلو کا استعمال غلط کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو ہمیں نیک پین ہو رہی ہوتی تو آپ نے وائٹ کرنا ہے میں نے ابھی جیسے پلو کی آپ کے پوزیشنز بتائی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت دیر تک جب لیپ ٹاپ یا ہمارا موبائل ہے اس کا استعمال غلط کرتے ہیں تو اس کا میں ایک ڈیمو دے کے دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ آپ کو موبائل اگر پکڑنا ہے تو رشمنہ یہ دیجئے گا مجھے موبائل اگر آپ نے پکڑنا ہے اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ نے موبائل کو ایسے ہاتھ اٹھا کے نہیں پکڑنا یہ کوشش کرنی ہے کیونکہ آپ کا ہاتھ اگر اٹھ کے رہا تو سارے کا سارا پریچر آپ کا شولڈر پلیٹ اور شولڈر گرڈل اور پیچھے سپائن پہ آئے گا سروائیکل سپائن پہ تو آپ نے ہاتھ کو اٹھا کے ہینگ کر کے نہیں رکھنا تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ایل بو کو کسی جگہ سپورڈ دیں آپ کے پاس اگر آم چیئر ہے تو اس کے اوپر آپ ایل بو کو رکھئے تو آپ اس کے بعد آپ موبائل کو پکڑ لیجئے جب آپ نے ایل بو کو سپورڈ دیا اور اس کو پکڑا تو یہ آپ کے آئی لیول پہ آگیا اگر آپ کا ہاتھ تھک جاتا ہے فور ایک طرف تو آپ دوسری طرف رکھ لیجئے تو یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے عادت بنانی ہے پھر ہی آپ اس کو ہی بچول ہو سکیں گے اس کو اسی طرح ڈیسٹاپ لیپ ٹاپ اس کو آپ آئی لیول پہ کر لیجئے اٹھا لیجئے آج کار تو ٹیبلز آگئے چھوٹے والے جو بیٹ پہ بھی سکتے ہیں بلکل بلکل تو ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیار رکھنا ہے کیونکہ آپ آئی لیول پہ جب تک چیزیں نہیں رکھیں گے اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لیٹ کے موبائل کا استعمال کرتے ہیں جب ہم لیٹ کے موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو یوں کر کے ہم نے پکڑا ہوتا ہاتھ اٹھے ہوتے بغیر سپورٹ کے ہم ایل بو کو ایسے ہاتھ اٹھا کے رکھتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہماری اپر سپائن میں پریشر آتا ہے اور ہم پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری گردن میں درد ہو گیا اچھا اس کا ایک اتفاق کریں گی ڈرشوانہ ہی بیٹھی ہوئی کہ اس کا تعلق ہماری سٹریس سے بھی ہے جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو ہماری کندوں میں اور گردن میں اکثر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک چیز اور میں سپیشلی ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ زیادہ دیر اگر وہ جاگتے ہیں نیند ان کو آ رہی ہے اور اپنے آپ کو جھگا آگے رکھا وہ انہوں نے کسی ڈراموں کے لیے کسی چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں سوشل میڈیا میں دراموں پہ نہ جائیں کہ میرا کام خراب ہو جائے گا جی کھنٹیوی نہیں ٹائم اس کے لیے ٹائم ہونا چاہیے نا آپ ایک مقررہ وقت میں دیکھیں ہمارا کام خراب کر رہے ہیں تو جب ہم ہمیں نیند آ رہی ہو تو ہمیں سو جانا چاہیے اور اگر ہم جاگتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ ہماری سپائن جو ہے مستقل ہم جھول رہے ہیں آنکھیں بند ہو رہی ہیں تو ہم اپنی سپائن پر لوڈ ڈال رہے ہیں تو پریشر آتا ہے جس کی وجہ سے ہم پین میں چلے جاتے ہیں ایسے بھی صرف دیکھیں یہ تو راتوں کا جاگنا تو اللہ تعالیٰ معافی کرے ہمیں کیونکہ کسی طرح سے پریکٹیکل نہیں ہے جو چیز بنائی گئی آرام کے لیے اس وقت آرام ہی ہونا چاہیے نہ کہ بلا وجہ آدمی جاکے آپ کو عذاب میں ڈالیں اچھا ڈاکٹر صاحبہ وہ جو ہمارا ارکن نسا پر جو بات ہو رہی تھی ہے آپ نے کہا کہ سکسی سو سیونٹی پرسن جو لوگ ہیں وہ میڈیکلی مطلب سروایف کر سکتے ہیں ایمن میڈی پرسن یا ایٹی پرسن یا ایٹی تو نائنٹی پرسن تو میڈیکلی مطلب کتنا عرصہ وہ ان چیزوں کو میں دیکھیں میڈیسن بھی آپ کو بتا ہے دیاراو سو بری ایکسپنسی ہیں تو وہ کب کتنا اور سلے آدمی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے پر یا وہ جو وین چل رہی ہے وہ کتے ڈیمیجڈ ہے یہ یہ ڈاکٹر ہی بتائے گا نیچولی آپ کو آپ نے بھی کہا کہ ڈاکٹر سے کنسلل کرے آپ نہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارا میٹرس صحیح ہے ہمارا پرابلم ہی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بخت آ جائے گا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو ایٹی نائنٹی پرسن آپ کہہ رہے ہیں یہ میڈیکلی ہو سکتے ہیں بلکل نائنٹی پرسنٹ کیسز ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ٹائم لگتا ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم گئے اور ٹھیک ہو گئے ایسا نہیں ہے اس میں تقریباً جیسے میں نے بتایا چار ہفتے سے بارہ ہفتے تک لگتے ہیں اور اس میں یہ ساری چیزیں لینے ہوتی ہیں اچھا سب سے اہم پہلے پوسٹر کریکشن ہی کراتے ہیں پرنیچر چینج کراتے ہیں اچھا اب جو سرجرکل کیسز ہیں وہ صرف فائیف ٹو ٹین پرسنٹ ہوتے ہیں جب میں نے بتایا کہ آپ کو فائلج کا اثر ہو رہا ہے اچھا اس میں آپ کا جب آپ پوسٹر کریکشن کراتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ لوگ اپنا ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں کیونکہ مسل اگر آپ کے سٹرونگ ہوں گے تو آپ اپنی باڈی میں آنے والی جتنی بھی میکینیکل پرابلمز ہیں یعنی جو موفمنٹ یا پوسٹر کی وجہ سے ہیں تو وہ آپ کی بیلنس میں رہیں گی اگر آپ جیسے تھوڑی دیر اگر غل بھی بیٹھ گئے تو اگر آپ کے مسل اتنے سٹرونگ ہیں کہ شام کو جا کے آپ نے پروپر ایکسرسائز کی آپ نے وگ کی تو آپ کے مسل جو ہیں پروپر ان کی سٹرنڈ ہوگی تو ہماری باڈی میں جو کھیل ہی جو ہے وہ مسل کا اور بونز کا ہے مسکلو سکیلیٹرل سسٹم کا کیونکہ ہماری باڈی ہڈیاں جو ہیں وہ ہماری باڈی کا فریم بناتی ہیں لیکن جو ہماری موفمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری مسل کی مرہونیں منت ہوتی ہیں اب اگر ہمارے مسل سٹرونگ ہیں تو آٹوم ہمیں بونز کے پروپرم بھی کم ہوں گے یہ چیز اگر ہمارے سب لوگ سمجھ لیں ایک چیز کہ آپ اپنے مسل کو سٹرونگ رکھیں اس سے ساتھ ساتھ آپ کو بون کے پروپرم بھی کم ہوں گے آپ کو بون کے پروپرم بھی کم ہوں گے اس کی وجہ سے نفس کے پروپرم بھی کم ہوں گے اور آپ کی ہیلتی لائف اسٹائل رہے گی بہری گی اچھا یہ میں نے یہ بھی سنایا کہ کوئی نفس والے بابا بیٹھتے ہیں سنویرن کے ارانچی میں نے کہا تو یہ قرانے کوالی خورن پرم یا پا ہے اور اللہ نے وہاں بھی جا کے کروایا اور ان کا کہنا ہے کہ ہم تو کافی بہتر ہوگی ہے مجھے مردم نسانر کے بات کر رہا ہوں آپ سے آپ نے تو آب اور گیا بھی بتا دیا اس کا مطلب آپ گئے ہوئے ہیں میں گیا نہیں ہوں کہ مجھے میرے دوست ہیں جو میرے کلاس ہولے مجھے گرے ہیں انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے شانک کے مطلب بدن دو ٹائم تو کیا یہ مطلب یہ پریکٹیکل ہے مطلب ایسا ہو سکتا ہے یہ سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ ایکسپرٹ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تو یہ آپ کو پرولم بڑھ سکتی ہے خدا نہ خواستہ ٹوٹکا ہے آپ کا جھٹکا لگ گیا تو ٹھیک ہے نہیں لگا تو پھر خراب ہے اور جب خراب ہے تو پھر آپ کو ظاہر ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس سے ڈاکٹر بدلتے جاتے ہیں اور پھر نوبت یہ آتی جب یہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ آپریشن کی طرف چلا جاتا ہے پیشنٹ ایسے بہت سارے کیسیز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس خراب ہو کے آ رہے ہوتے ہیں دیکھیں بات آخر میں پھر وہی ہے کہ آپ ایک ماہر کے پاس جائیے جو ایکسپرٹ ہے جو جس چیز کے ایکسپرٹ ہے آپ ان کے پاس جائیے مطلب احتیاط کیا جائے وہاں جانے سے مطلب ایسا نہ ہو کہ چیز بہت زیادہ یا آپ کی جو بیماری چیز بہت زیادہ یا آپ نے کہا کہ چلے تو چاند تک نہ چلے تو رات تک یہ چینہ کے ایٹمز کے بارے میں کہا جاتا تھا میں سمجھا آپ کہنے والے ہیں چلے تو کٹھی جائے گا سہور آہستہ آہستہ تو ٹھیک ہو ہی جائیں گے آہستہ آہستہ نہیں 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 وہ یاد آگیا انہوں نے کہا چلے تو ٹھیک ہے اور پھر آپ اپریشن نہیں وہ ایسا ہے لیکن یہ ہوتا ہے لوگ بڑے کبھی کبھار ایسی باتیں کر جاتے ہیں بڑے آثنٹک میں اور بڑے ایمین کیا کہتے ہیں کونفیڈنس کے ساتھ کہ نہیں یار میں گیا اور بیگین کریں اور وہ بندہ چونکہ وہ بڑا ہونس کسوں کا بندہ ہے اور اس قسم کی ہے اور اس کا کہنا یہی ہے کہ میں بہت بہتر ہوں پہلے کی نسبتہ اچھا ایک چیز میں یہاں تھوڑا سا ہم لوگ کیونکہ اس فیلڈ میں اب ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا اور ہم نے اپنے ایکسپیرینس میں یہ بات سیکھی ہے کہ اب جب کوئی ڈاکٹر یا کوئی ایکسپرٹ جو ہے پیشنٹ اگر ان کے پاس آتا ہے ان کو ٹریٹمنٹ کے ساتھ اگر ایکسرسائز کرا دی جاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ایکسرسائز کرانے ہی یا نہیں کرانے ہی ایکسر پیشنٹ آکے انسیسٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز نے بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ایکسرسائز کروائیں اور وہاں ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹیڈ مسکلٹرین ڈیسورڈر سے ریلیٹیڈ جو لوگ ہوتے ہیں ایکسپرٹ ہوتے ہیں نیرو مسکلر کے تو وہ اس کو منع بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایک ریزن ہے جو ہم بتانا چاہوں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں فور ایگزیمپل ایک ایگزیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں مثال کے طور پر ہمارے ڈی کی سٹنٹ کے لیے ہماری سیڑھیاں چڑھنا سیکلنگ کرنا ووک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو پرولم ہو جائے کوئی پیتھولوجی ہے تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں منع کر دی جاتی ہیں اس میںز کہ اگر کوئی پیتھولوجی ہے تو آپ سیڑھیاں بھی نہیں چڑھیں گے سیکلنگ بھی نہیں کرائیں گے ایون کہ آپ نماز بھی نیچے بیٹھ کے نہیں بڑھیں گے ایسا ہی ہے تو جب آپ ٹھیک ہوتے ہیں ایسا ایسا ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمارا پوائنٹو بھی یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ جب نارمل پوزیشن میں یا نارمل ووک کرنے شروع کرتے ہیں نارمل ایکٹیوٹیز میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کی جو نارمل روٹین کی ایکسرسائز ہیں یا نارمل لائف آپ مینٹین کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کی ایکسرسائز ہے جیسے جب تک آپ نارمل روٹین میں نہیں ہے تو ظاہرہ ایکسرسائز بھی پر فارم نہیں کر پاتے جب آپ نارمل روٹین میں آ جاتے پھر اس کے بعد آپ کو سٹینثننگ ایکسرسائز اور ایکسرسائز پہ رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کے مسجل سٹرونگ ہو جائے تو یہ میں روکیسٹ کروں گا وہ لوگ جو بہت زیادہ یوٹیوب پہ فالو کرتے ہیں وہ ایکسرسائز پہ چلے جاتے ہیں پین ان کو ہے ڈاکٹر سے کنسن نہیں کرتے اور وہ ایکسرسائز کرنی شروع کر دیتے ہیں تو ان کی ایکسر پین ایگریویڈ ہو جاتا ہے تو بار بار ہم یہی ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پرولم ہے لور سپائن یا اپر سپائن میں تو درشوانہ جیسے ابھی کہہ رہی ہے نا کہ دیکھیں آپ کو پرولم ہے تو سرجیکل پروسیس کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں پروسیجر کی طرف جا رہے ہیں تو سرجیکل پروسیجر کی طرف جا رہے ہیں تو ایسا ممکن ہی کیوں ہوا آپ اس سے پہلے بھی تو اس کو کور اپ کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ خدا نہ خواستہ کوئی پیتھولوجی ہے کوئی ایکسی ہے نا لیکن اگر ہم نے بیڈ پوچیر کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا ورش کر لیا خراب کر لیا تو اس سے تو آپ ظاہرے بچ سکتے ہیں اور اپنا پوچیر صحیح رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک رہیں گے یہ تو بڑی عام سی آج کل بات ہو گئی ہے آپ گوگل پہ چلے جائیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں مطلب ایک تو پہلے ہم گھروں میں کیا کرتے تھے ٹوٹ کے میں سمجھتا ہوں وہ بہتر تھے بانے تو گوگل گوگل پہ ہر آدمی اتنا کھلاڑی نہیں ہوتا اتنا ماہر نہیں ہوتا لیکن ایک چیز چھوٹی سا میسیج میں دوں گی انڈ ہے بلکل ختم ہونے والا ہے دیکھیں میں ویور سے یہ کہنا چاہوں گی جیسے بہت سارے لوگ ہیں یہ میتھ ہیں لوگوں کے یوٹیوب پہ یا آپ کے بہت جو غلط چیزیں بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں آپ یہ کریں آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یہ شک ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اگر اس طرح سے چیزوں سے لوگ ٹھیک ہونے لگیں تو ڈاکٹرز اور ہسپیٹل کی ضرورت نہیں دوسرا اگ بلکل ہیلتھ سے زیادہ آپ کی منٹل اور سوشل ہیلتھ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھیں پاکستان زندہ باد تینکیو سو مچ جی جی بلکل آپ ہی دے سکتے ہیں سر دیکھیں سر خوش رہیں خوش رہیں اور خوش رکھیں اور اگر آپ خوش رکھیں گے خوش رکھیں گے تو آپ آپ ہمیشہ جنگ نظر آئیں گے بلکل ہمارے حنیف صاحب کی طرح آرے سر کیا بات ہے ہم تو آپ کو فالو کر رہے ہیں خوش رہے اور خوش رکھیں دیکھیں خوش رہے تھوڑا سی مہنگائی کم کروا دیں خوش ہو جائیں گے ہم جو شاید بڑھ رہی ہے کم بھی ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بھی تو سر بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں سر اتنا ڈیٹیل ہم نے آج ارکو نیسا کے بارے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا نو ڈاؤٹ کہیں اور جانے سے فرق پڑھتا ہوگا ہم یہ نہیں کہتے ہمارا کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ وہ خلط ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایویڈڈ جبا نہ کریں جائیں آپ بے شک آپ کو حق کے پورا اختیار ہے جہاں آپ کا جی چاہے کیونکہ جب یہ پین ہوتا ہے میں نے صدا ہے کہ پڑھا سیوئر پین ہوتا ہے یہ بیٹھا پڑھا مشکل ہو جاتا ہے اور بندہ جب کہتے ہیں یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں موت ہی آجائے اللہ نہ کرے ساری میں بات کٹ رہا ہوں جب پین ہوتی ہے اب مجھے بھی کٹ رہا ہے جب ہمیں پین ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہائے امی تو امی یاد آتی ہے یا پھر ڈاکٹر یاد آتا ہے تو اس پوزیشن میں جائیں ہی نہیں نا بے شک اللہ بھی یاد آتا ہے ویسے تو بہرحال لیکن موت سے پھر بھی دھورا رہے ہوتے ہیں تو اپنا خیال رکھیں آپ بے شک کوشش کریں تھوڑی سی کریں لیکن پوری آپ اس پہ انحصار نہ کریں آپ دیکھیں علاج ہے ہر بیماری کا علاج ہے سبحان اللہ لیکن کیا ہے کہ ہمیں ایڈ دی اینڈ آب دی ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے اور ہم خود ہی اپنا خیال رکھ سکتے ہیں باقی ماف کی جگہ دے کہ ہر آدمی اپنے طور سے اپنی زندگی جی رہا ہے اور اس کے اپنے پرابلمز ہیں تو کسی پر لائے نہ کریں خود کریں کوشش اور خود اس کو منیج کریں تو انشاءاللہ تعالی بیماری خود ہی خد ہو جاتی ہے خیال رکھنا ہے پوشچرز ہیں راتوں کو جاگنا موبائل کا لینا یہ بڑی امپورٹن چیزیں ہیں ہم نے کوشش پوری کی ہم نے سبراہ دیئے کہ ڈاکٹر شوبرناز اور ڈاکٹر ناصل رانہ صاحب نے بھرپور کوشش کی ہے ریالی اور کنیسہ کے بارے میں جو ڈیٹیلڈ میسیجز دیئے ہیں نا اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ اگلے ہم نے ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر ہم تینوں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ رہی کے بعد